سپریم کورٹ میں قاسم سوری کو ڈی سیٹ کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت قاسم سوری طلبی کے باوجود ایک مرتبہ پھر پیش نہ ہوئے عدالت کا قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم چیف جسس نے کہا آپ کے موکل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہے وکیل نائم بخاری نے جواب دیا پتہ نہیں جناب میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا اس پر بات کریں گے اکرام اللہ جویا سے جی اکرام بتائے گا سماعت قائوال کیا رہا دیکھیں یہ سماعت ہے قاسم سوری کے ڈی سکیٹ کرنے کے خلاف اپیل ہے اور قاسم سوری سپریم کورٹ کی طلبی پر ایک مرتبہ پھر پیش نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے قاسم سوری کے طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اور طلبی کے نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر چسپا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے ریکارڈ کے مطابق قاسم سوری کے بھائی بلال نے نوٹس حصول کرنے سے انکار کیا اور قاسم سوری جانبوز کا سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے سابق گفتی سپیکر کی جانب سے نوٹس حصولی سے اتناب بکستلتی ہے یہ دالتی جانب سے کہا گیا جبکہ چیز جسرس قادی فیضی صاحب کا قاسم سوری کے وکیل نیم بخاری سے انکالما ہوا آپ کے موقع میڈیا اور سوچل میڈیا پر بہت مطارے کیا چیز جسرس کی جانب سے کہا گیا نیم بخاری کا جواب دیا کہ پتہ نہیں کہ آپ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا چیز جسرس نے کہا کہ آپ خود ٹی وی کی شخصیت ہیں اور ٹیلی ویجن نہیں دیکھتے کہ آپ ایسٹی ای ٹویٹر سے واقف ہیں چیز جسرس کی جانب سے پوچھا گیا نیم بخاری نے کہا کہ سوچل میڈیا اتعمال کرتا ہوں نہ ہی مجھے اتعمال کرنا آتا ہے چیز جسرس نے کہا کہ آپ خود کو بولا سور سمجھ رہے ہیں